آج ہم مختار مسود کی کتاب آواز دوست سے ایک اقتباس پڑھیں گے گو یہ کتاب مستحق ہے کہ اس کا پورا پورا حق ادا کیا جائے اور اس کی ایک ایک لفظ کو عزت سے چوما اور پوجا جائے آج ہم اس کا صرف ایک چپٹر پڑھیں گے اور میں کبھی بھی اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی جو اس کتاب کا میرے ذمہ آتا ہے یا کسی بھی پڑھنے والے کے ذمہ آتا ہے ہم صرف اس سے مسہور ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ بھی مسہور ہوئیے مینار قرارداد پاکستان کی مجلس تعمیر کی نشست تھی میز کے اردگرد تمام عراقین جمع تھے میں آج ان میں پہلی بار شامل ہوا تھا کاروائی کی پہلے شق غور کے لیے پیش ہوئی میرا ذہن اس وقت برناٹ شاہ کے اس مقولے پر غور کرنے میں مصروف تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرائز منصبی کی حدیں مل جائیں اسے خوشبختی کہتے ہیں میں بر لحاظ اہدہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوں مگر اہدے کو ایک اہدے وفا کا لحاظ بھی تو لازم ہے میرے اہدے کا تعلق تعمیر سے ہے میرے اہد کا تعلق تحریک سے تھا یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے سنگ و خشت کے بجائے جہان نو کی تعمیر اور افکار نو کی تابیر سمجھا میں نے اس منار کو با الفاظ اقوال جلوہ گھے جبریل جانا اور سوچا با کے گوئم سر رئیم آنی کے نور روح دوست با دماغ منگل و با چشم موسیٰ آتشست منار کی تعمیر کے ابتدائی دنوں میں جب میرا اس کی تعمیر سے کوئی سرکاری تعلق نہ تھا میں محض تعلق خاطر کے واسطے سے وہاں جا پہنچا بنیادیں بھرے جا چکی تھی باغ میں ہر طرف ملبا پھیلا ہوا تھا منار بلندی کی طرف مائل تھا روکار بانسوں کی بار میں یوں چھپی ہوئی تھی کہ عمارت تو نظر نہ آتی تھی مگر اردو شاعری میں چلمن کا مقام مجھ پر واضح ہو گیا نزدیک جانا چاہا تو چوکی دار نے سختی سرک دیا یہ تو اس چوکی دار کا ہمسر نکلا جسے مولوی عبدالحق نے موائس رائے کو ٹوک دینے پر آثار قدیمہ سے نکال کر چند ہم آثروں میں شامل کر لیا تھا کہاں روز روز عبدالحق پیدا ہوں گے اور کسے فرصت ہوگی کہ آثرے نو کے ملبے میں عزت نفس تلاش کرے اور ایسے چھوٹے چھوٹے وقعات پر مضمون لکھا کرے میں نے چوکی دار سے پوچھا یہ کیا بن رہا ہے کہنے لگا یادگار بن رہی ہے آج جب کاروائی کے لیے پہلا مسئلہ پیش ہوا تو میں نے کہا اسے ملتوی کیجئے تاکہ ایک اور ضروری بات پر بحث ہو سکے میز پر لغات کا ڈھیر لگ گیا سب متفق ہوئے کہ یادگار وہ نشان خیر ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے جب یادگار کا عام تصور موت اور فنہ کے تصور سے جدہ نہ پایا تو منصوبے سے یادگار کا لفظ خارج کر دیا میز صاف کی گئی لغات کی جگہ منارے قرارداد پاکستان کے نقشے پھیلائے گیا جو تھوڑی بہت جگہ بج گئی اس میں چائے کی پیالیاں سجائے گی چائے شروع ہوئی تو بات بہت دور جانے کے لئے کہتے ہیں جب احرام مصر کا میمار موقع پر پہنچا تو اس نے سہرہ کی وسط دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عمارت بلند ہونی چاہیے پھر اس نے بھربری اور نرم ریت کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس عمارت کو سنگلاخ بھی ہونا چاہیے جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس کی عمارت کی شواؤں کو منقص کرنے کے بجائے اگر جذب کر لے تو کیا اچھا تقابل پیدا ہوگا ہوا چلی تو ٹیلوں کے نصف دائرے بنتے بگڑتے نظر آئے اور اس نے اپنی عمارت کو نوک اور زاوی عطا کر بھی ہے اتنے فیصلے کرنے کے بعد بھی اسے تمہانیت حاصل نہ ہوئی تو اس نے تیع کیا زندگی تو ایک قلیل اور مختصر وقفہ ہے وہ کیوں نہ موت کو ایک جلیل اور پائیدار مکان بنا دے اب جو یہ مکان بنا تو لوگوں نے دیکھا اجائب عالم کی فہرس میں اضافہ ہو گیا احرام کے میمار کو اگر اقبال پارک میں لا کھڑا کرتے تو اسے نہ جانے کیا کچھ نظر آتا اور وہ اس عمارت کو نامعلوم کیا شکل دیتا اس کی غیر حاضری میں ہمیں یہ تیع کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ قرارداغند پاکستان کو علامت اور عمارت کے طور پر کیا صورت بھی جائے باغ جھیل فوارے مسجد کتب خانے اجائب گھر ہال ہسپتال دروازہ درسگا یا مینار فہرس کچھ اس قسم کی بنی تھی اور بحث و تمہیز کے بعد کامیابی کا سہرہ سر مینار سجایا گیا موقع محل کی نسبت ہو یا صورت و ساخت کی نسبت ماہرین کا متفق ہونا ممکن نہیں اقبال پارک مشرق اور شمال میں وسط اور ہریالی مغرب میں ایک محلہ کچھ جھگیاں گندہ نالا جنوب میں قلہ گردو آرہ اور مسجد عالم گیری واقع ہے سطح زمین سے دیکھا جائے تو تین سفید بیزوی نوکدار گنبد اور چار بلند سرخ پہلودار مینار اس قطے پر ہاوی ہیں ذرا بلندی سے دیکھیں تو اندرون شہر دریائے راوی اور جہانگی کے مقبرے کے چار مینار بھی اس پس پنزر کا حصہ بن جاتے ہیں آٹھ میناروں کے ہوتے ہوئے نوی مینار کا اضافہ کسی نے حسن جانا اور کسی نے بدزوا پی اس بات کو البتہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ امارت اپنے نسبت کی حیثیت سے منفرد ہے دنیا میں کہیں کسی قرارداد کو منظور کرنے کی یاد اس طرح نہیں منائی گئی کہ جلسہ گاہ میں ایک مینار تعمیر کر دیا جائے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی ابتدائی صورت دفاعی ضرورت کے تحت وجود میں آئی پھر اس کی علامتی حیثیت قائم ہوئی اس کے بعد یہ دین کا ستون بنا اور آخکار نشان خیر کے طور پر بنایا جانے لگا مینار قرارداد ان ساری حیثیتوں پر محیط ہے یہ نظریاتی دفاع کی ضرورت تحریک ازادی کی علامت دین کی صرف راضی کی گواہ اور ہماری تاریخ کا ایک نشان خیر ہے دفاعی مینار یوں تو میسو پٹہمیاں کی اخترار بتائے جاتے ہیں مگر ان کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے اہل روم اور باز نتینی تھے ان کے یہاں شہر کی فصیل سے لے کر ہر بڑی حویلی میں جا بجا مینار بنے ہوئے تھے ان دنوں دنیا کی عبادی مختصر اور جغرافیہ کا علم کم تر تھا فن حرب کا درجہ بھی پاس تھا حملہ آور گنے چنے اور ان کے ہتھیار دیکھے بالے تھے لہذا دفاع کے لیے یہ کوہتہ قامت مینار ہی بہت کافی تھے علم اور عبادی دونوں میں اضافہ ہوتا گیا فن حرب کا درجہ بھی بلند ہوتا گیا جنگوں کی تعداد اور شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا جگہ جگہ مضبوط سے مضبوط اور بلند سے بلند تر مینار بننے لگے آپ نائے باس فورس جنوبی فرانس اور وستشی چین کی مشہور فصیلیں اور منار اسی دور کے یادگار ہیں دیوار چین میں جب ہاتھی کے دانت کی طرح صرف دکھانے کے کام آتی ہے جا بجا دفاعی منار اور برج بنے ہوئے ہیں چین گئے تو دیوار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا دیوار بھی دیکھی اور اہل دیوار بھی معلوم ہوا کہ جو کام پہلے دیواروں سے لیا جاتا تھا وہ اب دیوانوں سے لیا جاتا ہے جہاں لوگ شانہ بشانہ صف بصف ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں تو وہی صدی سکندری ہے اور وہی صدی یاجوج ایک دن ہم دیوار کی طرف روانہ ہوئے سڑک میدان سے گزر کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو چکی تھی دور سے ایسا معلوم ہوا کہ جہاں پہاڑ اور افق ملتے ہیں وہاں کسی نے سیاہ پینسل سے ایک مدھم سی لکیر لگا دیئے کچھ اور آگے گئے تو دور تک سلسلہ ایک اور سنجانی نظر آیا نزدیک پہنچے تو یہ مدھم سی لکیر حیرت قدائے ہنر بن گئی اور جسے ہم نے سنجاب سمجھا تھا وہ ایک سنگلاخ حقیقت نکلی دیوار امود وار ایک پہاڑی پر چھڑتی تھی اور چوٹی پر ایک دفاعی منار بنا ہوا تھا میں نے جیب سے پچاس یوان کا نوٹ نکالا اور ساتھیوں سے کہا یہ انام منار پر سب سے پہر لے پہنچنے والے کو ملے گا سب ہی بھاگ پڑے اور میں نے جانا کہ یہ نوجوان بھی پسماندہ ملکوں کی طرح ذرے مبالدہ کی دور میں شریک ہو گئے ہیں ذرا سی دیر میں بھاگنے والوں کا دم پھول گیا اور وہ ایک ایک کر کے فرش پر بیٹھ گیا منار اب بھی اتنا ہی دور نظر آتا تھا اور اگر اس میں یہ خوبی نہ ہوتی تو اب تک دیوار چین میں کئی بار نقب لگ چکی ہوتی یہ کام جو بڑے بڑے ملک نہ کر سکے اردو شاعری نے کر دکھایا شیر ہے میرے شیون سے فقط اسر فریدوں نہ گرا صد سکندر اورنگ نشین بیٹھ گئی اب صرف حضرت نازم کو جن کا یہ شیر ہے کیوں فصور وار ٹھہرائی ہے فصور ہے تو خود ہمارے مزاج کا دیوار چین تو نہیں البتہ دیوار چمن تو حضرت غالب نے بھی ڈھا دی تھی کہتے ہیں برش گالے گریہ عشقی دیکھا چاہیے کھل گئی مانند گل سو جا سے دیوار چمن دفاعی منار پر چڑھنے کی جو حسرت دل کی دل میں رہ گئی تھی اسے میں نے مغربی پاکستان کے قبائلی علاقے میں جا کے پورا کیا میں نے ایک سردار کے یہاں کھانا کھایا اور مہمان کا حقِ آسائش استعمال کرتے ہوئے مٹی کے اس منار پر جا چڑھا جو حویلی کی ایک کونے میں بنا ہوا تھا باہر سے تو اس کی لپائی کی ہوئی تھی مگر اندر سے منار تاریخ اور خستہ تھا خان کے ریس سے جو روشنی کی قرار اندر آتی تھی وہی ہمارا زینہ تھا منار کی شہ نشی میں ایک ٹوٹی کرسی چند کارتوس پڑے ہوئے تھے پاس ہی ایک ٹرانزسٹر بجھ رہا تھا میں نے کبھی ٹارٹ میں مخمل کا پیون تو نہیں دیکھا مگر میسو پٹونیا کے دفاعی مناروں کی طرز کے ہزار ہاں سال پرانے مٹھی کے مناروں میں سے بیسویں صدی کا گھاتا بجاتا پیون لگا ضرور دیکھا ہے سمندر کی کنارے جو منار نشان راہ کے طور پر بنائی جاتے ہیں ان کے بلائے حصے رات کو روشن رہتے ہیں اس لیے انہیں روشن منار کہتے ہیں میں نے سن رکھا تھا کہ یہ منار طفانی علاقوں میں خطرناک چٹانوں پر بنائی جاتے ہیں اور ان میں رات کو روشنی کرنے والی کی زندگی جفا کشی اور تنہائی سے عبارت ہے اگر طفان آ جائے تو دنوں تک اہل منار کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے میں ایک ایسا ہی روشن منار دیکھنے گیا ہر چیز بدل چکی تھی روشنی اب تیل سے تھی بلکہ گیس اور بجلی سے کی جاتی ہے منار والے کی نوکری میں تخفیق بخوا چکی ہے اب ان مناروں کو کسی رکھالے کی ضرورت نہیں صبح سہرانے ساحل شام کو بٹن نیچے کر دیتے اور صبح کو اوپر آہستہ آہستہ پرانے بادا کش اٹھتے جا رہے ہیں ترقی نے ان فرادی صفات کے اظہار کی کتنی ہی راہیں بند کر دی ہیں اور شجاعت زندگی کے کتنے شعبوں میں غیر ضروری بلکہ مذر قرار دے دی گئی ہے میں نے ایک اور روشن منار بھی دیکھا ہے پہلے تو یہ میرے ذہن میں لگے ہوئے ایک نقطے کی صورت میں محفوظ رہا پھر ایک دن آنکھیں جھپکی تو وہ نقطہ منار بن چکا تھا ایشیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو سائیبیریا سے لنکا تک خشکی نظر آتی ہے لنکا کے جزیرے کے شکل نقشے میں دیکھی تو گمان گزرا جیسے کہ قدرت کی آنکھوں سے خشکی کا آخری قطرہ ٹپک کر سمندر میں گر پڑا ہو اس جزیرے کی جنوبی حد ہمارے نقشے میں زمین کی آخری حد تھی سکول کے طالب علم نے سوچا خشکی کی اس حد آخر پر کھڑا ہو کر اگر یہ کہیں کہ ایشیا میرے قدموں میں سائیبیریا تک پھیلا ہوا ہے تو یہ بات چغرافیہ کی روح سے درخت اور تاریخ کے روح سے نہ درست ہو گی یہ خیال نہ جانے کب آیا اور کتنے سال لا شعور میں گم رہنے کے بعد ایک دن مسکراتا ہوا میرے سامنے آ گیا میں ایک بحری جہاز کے عرشے پر کھڑا تھا اعلان ہوا اب ہم لنکا کے گرد گھومتے ہوئے جزیرے کی جنوبی حد کے پاس سے گزر رہے ہیں میری آنکھوں میں چمک آ گئی سامنے جزیرے کے آخری ساحل پر ایک روشن مینار دمک رہا تھا میناروں کی ایک قسم اور بھی ہے کسی زمانے میں اونچے برج اس لیے بنائے جاتے تھے کہ عالم بالہ تک پہنچنے میں آسانی ہو جب شیخ شہبدین نے محمد تقلق کو سلطان عدل کہنے سے انکار کر دیا تو انہیں ایک مینار پہ لے گئے اور بغیر سیڑھیوں کے نیچے اتار دیا انجام ظاہر ہے میں نے محمد تقلق کا برج تو نہیں دیکھا مگر لندن میں وہ عمارت دیکھی ہے جیسے ٹاور آف لندن کہتے ہیں کوہنور ہیرہ اسی عمارت میں محفوظ ہے میں بڑے شوق سے اسے دیکھنے گیا ہر قدم پر شوق کو اکساتا رہا مگر گائیڈ دیر تک اسی قسم کی اطلاعات فراہم کرتا رہا کہ اس مقام پر ملکہ الیزبت قید تھی اس مقام پر فادر فشر بند تھا جب ہم کوہنور تک پہنچیں تو شوق کی آگ تھنڈی ہو چکی تھی ہیرہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی نادر شاہ نے خوام خواہ اس پتھر کے لئے قتل عام کیا یوں ہی اپنی نئی ٹوپیس کی خاطر ایک بوسیدہ پگڑی سے بدل لی مجھے تو یہ ہیرہ ایک آنکھ نہ بھایا مگر جب رنجیت سنگھ نے اسے دیکھا تو باقال مورخ سرکار دولت مدار از مشاہدہ الماس بسیار از بسیار منفرہ و منشرا شدہ جب آہ رات کی کمرے سے دل گرفتہ باہر نکلا گائیڈ بولا یہاں ملکہ اند، ملکہ کیتھرائن سر تھامس مور اور لیڈی جین گری کے سر جنلاد میں قلم کیو تھے اس حصے کو بلڈی ٹاور کہتے ہیں میں نے دلی دل میں اس کا ترجمہ کیا خونی برج میں نے گائیڈ سے پوچھا آپ کی ہیں کوئی ایسا منار بھی ہیں جس کے ساتھ گناہ اور جرم کی کوئی روایت وابستہ نہ ہو وہ فخر سے بولا کیوں نہیں آپ پارلمنٹ ہاؤس کا گھنٹا کر دیکھئے جسے بگ بین کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نو بادیاں آپ کے اس جواب کو درست تسلیم کر لیں گی اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا بگ بین کا گھڑیال بجنا شروع ہوا بہت سریلا اور رسیلا موسیقی کی لہر آئی اور بہا کر لے گئی مجھے بگ بین اچھی لگنے لگی کچھ دیر کے لیے میں نے اپنا شکوا اور اپنا سوال دونوں کو فراموش کر دیا یوں اس خود فراموشی کا شکار ہو گیا جو غیر ممالک میں ہمارا شیوہ بنتا جاتا ہے یورپ میں میناروں کی تلاش میں نکلا تو بیشتر گرجہ گھر میں بلیا یا گھنٹا گھر میں کچھ مینار پرانے قلوں کے دیکھئے اور کچھ پرانے محلات میں نظر آیا کچھ ایسے بھی تھے جو دریا پر بڑھنے ہوئے پرانے زمانے کے پلوں کا حصہ تھے فرانس میں روائن کیتھڈرل اور انگلستان میں ویسٹ منسٹر کیتھڈرل کے میناروں کی تزین پسند آئی سوچا اب ایک مشہور سر نگوم اور خمیدہ مینارے پیسہ باقی رہ گیا اسے بھی دیکھاؤں تفصیلات مگائیں تو معلوم ہوا خمیدہ میناروں کا ایک جوڑا بولونا میں ہے ایسینیلی ٹاور گیارہ سے نو میں بنا تین سو بیس فٹ اونچا ہے اس کے ساتھ دس سال بعد بنا ہوا اس سے نسبتا نصف قامت کا دوسرا خمیدہ مینار گار سنڈا ٹاور کھڑایا میں پیسہ اور بولونا دونوں کے درمیان فیصلہ نہ کر سکا اور تینوں خمیدہ میناروں سے محروم رہا پیرس میں دیکھنے کیلئے کیا کچھ نہیں رکھا ہے مگر کچھ ایسے کم ہمت بھی ہیں جو لور گیلوری اور ایفل ٹاور پر قنات کرتے ہیں سنائے کہ ایفل ٹاور کی ایک نقل جاپان میں چند سال ہوئے تعمیر کی گئی ہے اور بعض جگہ لوگ اس نقل کی نقل بھی کر رہے ہیں وقت کے ساتھ میناروں کی منزل بالا گر جاتی ہے یہ خطرے کے پیش نظر گرا دی جاتی ہے اور یہ بہت سے مینار عمر گزرنے کے ساتھ قد کاٹ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں ایفل ٹاور اٹھارہ سو نواسی میں بنا مگر اس کا قد اسی سال کی مدت میں گھٹنے کے بجائے پچپن پٹ اور بڑھ گیا ہے یہ اضافہ ٹیلویجن کے مستول کی وجہ سے ہوا ہے دنیا بھر میں ٹیلویجن کی اجاد نے کئی عمارتوں شہروں اور انسانوں کو ان کی اصلی قد سے اونچا کر دکھایا ہے لندنی کو لیجی اس کوتہ قامت شہر نے بھی اپنے ڈاک کھانے اور ٹیلویجن کے لیے ایک مینار بنا لیا ہے رہا قامت یار کا مسئلہ تو بساقار پروگرام دیکھتے ہوئے مصرہ گنگنانے کو جی چاہتا ہے من انداز قدت رامی شناسم منار حال ہی میں ایک نئے استعمال میں آگیا ہے سیٹل کی عالمی نمائش کے سلسلے میں پہلی بار سننے میں آیا کہ ایک مینار محض اس لیے بنائے جائے گا کہ مینار کے گنبد میں رسٹوران کھولا جائے دیکھتے ہی دیکھتے کتنی توام گاہیں ہوا میں بلند ہو گئیں اب آپ نہ صرف چائے کی پیالی پینے کے لیے قطب مینار سے دنگنی بلندگی تک جا سکتے ہیں بلکہ جب تک آپ وہاں چائے نوش جان فرمائیں گے وہ رسٹوران گھومتا رہے گا آپ نے وہ کرتب تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک بازی کر تھالی کو چھڑی کی نوک پر رکھ کر گھوماتا ہے اب اس تھالی میں آپ کو چائے کی پیالی دے کر بٹھا دیا جاتا ہے تو نیا اور گھومنے والا منار رسٹوران بن جائے گا میں ایسی گھومنے والی توام گاہوں کو گردش زمانہ کی علامت سمجھتا ہوں دنیا اپنے محور پر گھوم رہی ہے سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے ہر ذرے میں اس کی دنیا الہدہ گردش کر رہی ہے انسان اپنی احتیاج کے محور پر بھی گھومتا ہے اور چھڑتے ہوئے سورج کا تواف بھی کرتا ہے کسی شاعر نے گردش مدام سے گھبرانے کا گلا کیا تھا مگر انسان ابھی تو سلطفان دوز ہو رہا ہے اب اس کی تام گاہیں بھی گردش میں آ گئی ہیں ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا مجلس تعمیر کے ایک رکن قدیم تعمیرات کے ماہر ہیں ایک دن ان سے گفتگی ہوئی تو کئی اقدے کھلے اور کتنی گراہیں مضبوط ہوتی چلے گئیں دنیا اسلام کا سب سے پرانا منار جو آج بھی موجود ہے مسجد بنو امیہ کا منار ہے ایک دن دمشق کے ایک بزار میں پھر رہا تھا خندار ٹین کی چادروں کی چھت ایسے پڑی تھی جیسے ریلوے سٹیشن کا پریٹ فارم ہو ایک جگہ سے دو چار چادریں غائب تھی اور اس حصے سے سورج بھی جھانک رہا تھا اور ایک منار کی رفت بھی میں نے اس منار کی ایک تصویر بنائی اسے دیکھتا ہوں تو خود حیرت کی تصویر بن جاتا ہوں مسجد بنو امیہ کا یہ شمالی منار آج سے پورے تیرہ سو دو سال قبل بنا تھا یہ ہمارے مناروں کا امام ہے اس کے پیچھے لا تعداد منار دست بستہ کھڑے ہیں ایک نیا مقتدی ابھی آخری صف میں آنکر شامل ہوا ہے جسے منار ایک قرارداد پاکستان کہتے ہیں انہی صفوں میں مغرب اسلام کے مربع اور کرسیر الزاویہ منار بھی کھڑے ہیں اور مشرق اسلام کے گول اور نوکدار منار بھی موجود ہیں چند مناروں پر تزیین برجستہ ہے اور چند تزیین پیوستہ کے نمونے ہیں کہیں پرچین کاری ہے تو کہیں منبت کاری کہیں پتھر نیم مصفہ ہے اور کہیں ایٹے ہزار باف کچھ منار بنیاد سے رفت تک یقصہ ہیں کچھ منزل بمنزل مختلف ہیں ان میں قیروان کی مسجد کا بھاری بھر کم منار بھی شامل ہے جو دمشق کے منار کے بعد شاید قدیم تنین منار ہے منار قیروان کی ایک نقل قاہرہ میں تین سو سال بعد تعمیر کی گئی مگر آج اصل کی حالت نقل سے بہتر ہے ان صفوں میں کچھ جگہیں خالی بھی ہیں یہاں پہلے منار تھی اب محض ان کا نام باقی رہ گئی ہے قرطبہ میں عبد الرحمن اول کا منار ہوا کرتا تھا آج اس کا نشان بھی نہیں ملتا عبد الرحمن نے سرزمین اندلس میں خجور کا جو پہلا پودا لگایا تھا اس کا اگر نشان بھی کہیں ملتا ہے تو بال جبریل میں اللہ ماہ اقبال نے اس خجور کے درخت کی غربت کے نسبت جو کچھ کہا وہ اندلس کے پہلے منار کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہتے ہیں مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے اقبال کے شیر کی تشریح کے لئے سیاحت شرط ہے سو اگر منظور ہو تو وسط ایشیا کے دور افتادہ علاقوں میں بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے کاروان اسلام وہاں بھی خیمہ ظن ہوا اس خیمے کی تنابع جرق اور قان بخارہ وحکندہ سمرقند اور خیوہ کے ان مناروں سے باندھی گئی تھی جو آج بھی وہاں موجود ہیں اور جن کی خوشنمائی اور خامشی وہی بات کہہ رہی ہے جو شائر سے نقش پاکی شوخی نے کہی تھی یعنی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے جرق اور قان میں ایک منار ساڑھے آٹھ سو سال پرانا ہے اس منار کی ساخت اور صورت ایسی ہے جیسے بنیاد سے کئی منار اٹھے ہوں اور بلندی پر انہیں قرآنی آیات کی خشی پٹی سے باندھ کر یک جان کر دیا ہو ان مناروں کی تعداد سولہ ہے جن سے مل کر یہ ایک منار بنتا ہے میمار سے چوک ہو گئی انہیں سولہ نہیں بہتر ہونا چاہیے تھا واہکند کا منار بہت سبق ہے اسے دیکھ کر سراہی دار گردن یاد آ جاتی ہے سمرقند میں بی بی خانم کا منار ساڑھے پانچ سال پرانا ہے اس خشتی منار میں رنگین لوہیں بھی ہیں اقلیت سی شکلیں بھی خیوہ تو گیا مناروں کا شہر ہے مسجد جامعہ کا منار مدرسہ قلی خان کا منار مدرسامین خان کا منار اور خواجہ اسلام کا منار سبھی خیوہ ہی میں تو واقع ہیں خواجہ اسلام کا منار سب سے کم عمر ہے مگر خاتم کاری میں اس پائے کا منار شاید ہی کہیں نظر آئے بخارہ کا منار بخارہ کا منار ایک کلان گیارہ ستائیس میں بناتا اس منار میں اینٹوں کی چنائی سے آرائش اور ان کی سطح کے فرق سے زبائش کا سمان پیدا کیا گیا فوقانی منزل پر غالب کاری کا ایک خوبصورت تمونہ موجود ہے اور اس سے ذرا بلندی پر کائی جمع ہے اور گھاس اگی ہوئی ہے کائی اور گھاس تو پستی کی علامتیں ہیں انہیں سرے منار دیکھا تو معلوم ہوا ہر بلندی پستی کی زد میں ہے اندلس میں منار مٹ گئے وسط ایشیا میں ان پر کائی جم چکی ہے کچھ منار ایسے بھی ہیں جو مٹے تو نہیں مگر گم ہو گئے ان مناروں میں غزہ کی جامع مسجد کا منار الخلیل کا منار اور قطب منار شامل ہیں میں ان گمشدہ مناروں کی بدحالی سے دل گرفتا ہوا اور دوسرے ملکوں میں ملکوں میں مناروں کی تلاش ترک کر کے وطن واپس آگیا یہاں میری جستجو کا استقبال کرنے والوں میں منوڑا کا روشن منار سکھر کے معصوم شاہ کا منار لائلپور کا چوک منار اور شیخ اپرا کا ہنرم حیرن منار شامل تھے ان مناروں کے قدد آدم حجوم میں مجھے چھوٹا سا منار بھی ملا جسے گڑی شاہو کا کوس منار کہتے ہیں تو ذکہ جہنگیر میں لکھا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ لہور سے آگرے تک ہر کوس کے فاصلے پر ایک منار بنایا جائے اور ہر تین کوس کے فاصلے پر ایک گوہاں کھودا جائے اس حکم کے بہت دنوں بعد فیض کے اسباب گنائے گیا کیا جب شاہر نے پلچاہ اور مسجد اور طالب کی فیرست تو ذکہ جنگیری سے نقل کی ہو مغلوں کا ذکر ہو تو بات بابر سے شروع کرتے ہیں اور عالمگیر پر ختم کرتے ہیں بابر نے جتنے منار بنائے اور میں ریختہ بلکل استعمال نہیں ہوا کیونکہ وہ جنگ کے میدان میں تعمیر ہوئے تھے تو ذک میں بابر نہیت اتمنان اور امانداری سے ان مناروں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے جہا بجا دشمنوں کے سروں کو کٹ کر بنائے تھے رانہ سانگہ سے لڑائی ہوئی تو شراب سے توبہ بھی کی اور فتح یابی پر کلنا منار بنوایا ایک اور لڑائی میں اچانک دشمن کے ہزاروں ننگے سپاہی تلواریں نیزے لہراتیں مقابلے پر آنک لے وہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے آئے تھے اور دنیا سے یہاں تک تعلقات من قتے کر لیے کہ لباس سے بھی آری تھے گھمسان کا رن پڑا بابر کے ذرہ پوش سپاہ جیت گئی اور یوں سطر پوشی کا ایک اور جواز پیدا ہو گیا فتح کی خوشی میں بابر نے قطع تاریخ کہا اور اس کے بعد کا حال توزک میں یوں لکھا ہے کہ میں نے حسد پہ دستور چندریری کے شمال مغربی پہاڑے پر دشمنوں کے سروں کا ایک منار پارے فتح چنوایا بابر کے اہد سے اور اگزیب کے دور تک مغلفن تاوی میں بہت ترقی ہوئی کلہ منار کے بجائے دولت آباد میں فتح منار بنایا گیا چار نہیت خوبصورت منار لاہور کی جامع مسجد میں بھی بنائے گئے یہ سنگ سرخ کے سہ منزلہ ہشت پہلو منار جن کے اوپر سفید گمبت بنی ہوئی ہے سادگی اور سننائی کے لا جواب نمونے ہیں پختہ بنیاد مگر آلائش دنیا سے بلند یہ توحید قانیت اور رفت کی علامت ہیں اس برے صغیر میں عالم گیری مسجد کے مناروں کے بعد جو پہلا اہم منار مکمل ہوا ہے وہ منار قرارداد پاکستان ہے یہ تو مسجد اور منار آمنے سامنے ہیں مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہیں تین صدیوں پر محیط ہیں میں مسجد کی شیڑھیوں پر بیٹھا ان گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا مسجد کے منار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی جب مسجدیں بے رونق اور مدر سے بے چراغ ہو جائیں جہاد کی جگہ جمعود اور حق کے جگہ حقائد کو مل جائے ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مسلحت عزیز ہو اور جو مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیوں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں